تیاز آپا موضوع تو تمام ہی بہت اندہ ہوا کرتے ہیں لیکن تلاوت قرآن بڑا ہی پیارا موضوع ہے جس کی جب تلاوت ہم سنتے ہیں اس کلام الہی کلام ربانی کی تو بڑی ایک حلاوت سی تازگی سی ترو تازہ ہو جاتا ہے انسان اس کی کلام الہی کی تلاوت سنتے ہی یہ فرمایے گا کہ تلاوت قرآن کی شرعی حیثیت اور اہمیت یہاں سے آغاز کرتے ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ موضوع کو مزید کھول کر بیان کریں گے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تعلیمات کا بنیادی ماخذ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ عرب العزت نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا آزل قرآن اللہ جبر اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خشیر دلائی سے وہ پاش پاش ہو جاتے اور اس قرآن مجید کو اٹھایا تو قلبِ اتر نبی کریم علیہ السلام کے اور پھر ہمارے پاس ہمارے آتوں میں آیا اور آج ہم اٹھا کے اس کی تلاوت کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں پھر آپ دیکھیں تو یہی قرآن مجید ہے انہا انزلنا وفی لیلت القدر اس مبارک رات جس رات میں وہ آیا اللہ محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ رات لیلت القدر کی ٹھیری وہ مہینہ رمضان اور مبارک کا ٹھیرا اور یہ وہ کتاب ازالکل کتاب اللہ رہی مفی کہ وہ اتھنٹک کتاب جو ہر شک اور شبے سے پاک ہے ترمیم سے پاک ہے اضافے سے پاک ہے منسوخ ہونے سے پاک ہے یہ بے اینے ہی اسی شکل میں ہمارے پاس ہے جیسے اللہ نے اس کلام کو اتارا تو یہ ایک تو اللہ کا اس خالق کے کائنات کا بنین و انسان کے لیے وہ پیغام ہے وہ میسیجز ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب پر اتارے اور آپ دیکھیں تو ان کی ترتیب بھی قرآنی ترتیب بھی وہی یہ الہی پر مبنی ہے تو اللہ رب العزت نے ان صورتوں تک کی ترتیب ان آیات تک کی ترتیب جو ہے وہ آسمان سے اتاری ہے اور پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے تم پر قرآن پاک فرض قرار دیا گیا ہے یعنی آپ دیکھیں تو اسلامی تعلیمات کا چونکہ بنیادی معاقض ہے اس لیے اس کی تلاوت اس کا سمجھنا اہل ایمان پر لازم قرار دیا گیا پھر قرآن مجید اپنی ہی زبان میں فرماتا ہے کہ اکرہ بسم ربک اللہ جی خلق پڑھو اسے اپنے رب کے پروردگار کے نام مبارک کے ساتھ پھر ایک جگہ اسی سورہ علق میں آتا ہے اکرہ و ربک اللہ اکرہ کہ اس رب کے نام سے پڑھ جو عزتوں والا رب ہے جو کرم والا ہے پھر آپ دیکھیں تو ایک جگہ اشارت باعثالہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے میرے محبوب جو آپ پر وئی کی جاتی ہے تو اس تلاوت کا حکم دیا گیا پھر فرمایا گیا کہ اس قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ بیار سے محبت سے ایک 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 لفظ اس کا جدا ہوتا چلا جائے تم اسے اس انداز سے تلاوت کرو اس کی اور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک راور تک کہ پڑھو اور چڑھتے چلے جاؤ اوپر بلندیاں میں چلتے چلے جاؤ اور یہ قدیس مبارکہ میں ہے رتل برتفے تلاوت کرو اور منزل بمنزل اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ سیڑیاں گویا چڑھتے چلے جانا اس تلاوت قرآن پاک کے ذریعے تو قرآن پاک جب آپ کھول لیتے ہیں تو لوگ اس سے اتفاق کریں گے جو اس کو پڑھتے ہیں کہ اس سے قلب کو ایک اتمنان شادابی پار اور تمانیت عطا ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُمْ بَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ کہ یہی قرآن مجید تو ہماری تمام امراض بیماریاں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں ان کے لئے شفاہ کا باعث بن جاتا ہے پھر آپ دیکھیں تو ہماری ہر پریشانی کا حل رحمت کی صورت میں اس کا حل نکلتا ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآنی آیات یہ قرآنی صورتیں یہ الفاظ یہ حروف انہیں معمولی نہ سمجھو معارف و معنی کا سمندر ہے ان کے اندر یہ اللہ کا کلام ہے مفسرین کے کلم سوک جائیں گے سارے سمندر آپ سیاہی بنا لیں مگر اس قرآن پاک کی آیات کا حق ادا نہیں کر سکتے بے شک بے شک سبحان اللہ اور جب انسان غمغین ہے اداس ہے اور اس کے بعد جب اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے اور دل سے کسی بھی صورت مبارکہ کا آپ مبارکہ کی آپ تلاوت کریں تو ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے جہان آپ تشریف فرما ہے تلاوت کلام پاک کی فضیلت فضیلت ہی فضیلت کیا فرمائیں گے اس اعتبار سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن احتدہ بهدہ اما بعد پوری امت اللہ علیہ السلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جس کی سب سے سب سے زیادہ جو بیسک جو خصائص بتائی گئی ہے جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے انہو لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم من حمید کہ اس کے نہ آگے نہ پیچھے نہ کہیں پر بھی کوئی باطل نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہو یا کوئی بھی غلط چیز اس میں ذکر کی گئی ہو اور وہ اللہ تعالی جو کہ حکیم اور حمید ہیں ان کی طرف سے ڈائریکٹ یہ چیز نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالی کی حبل ہے یہ اللہ وہ رسی ہے جس کو اگر آپ تھام لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالی کی طرف جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں یہ نور المبین ہے اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا یہ العروت الوسقہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی یہ عروت الوسقہ بھی وہ چیز ہے جس کو کہ اگر آپ تھام لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو حق کے راستے پر چلاتی ہے تو اور اس میں کیا ہے اس میں بہت سارے جو ہے وہ امم جو ہم سے پہلے گزریں ہیں ان کے سب کے قصص موجود ہیں انبیاء کرام کے سارے قصص موجود ہیں ان لوگوں کی جو مصیر ہوا تھا جو ان کے انجام تھے وہ سب کچھ موجود ہے اس میں احکام موجود ہیں جو حلال الحرام پوری زندگی یعنی کہ اگر موضوع دیکھا جائے تو قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے انسانیت تو انسانیت کے بارے میں جو کچھ بھی سرلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہیں اچھا اب یہ وہ قرآن ہے جس جو یہ وہ کلام ہے جس کو سن کر کہ بہت بڑے اکابیرین صحابہ جو ہے وہ اسلام لے کر آگئے جیسے عمر بن الخطاب نے جب آیات سورة پاہا کی سنی تو پھر وہ اسلام لے کر آگئے قرآن کی رحمت و برکت کی وجہ سے جنات تک اگر اس قرآن کو سنتے ہیں تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف جا کر وہ کیا بولتے ہیں اننا سمعنا قرآن عجبہ کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنے قرآن کا مطلب کیا ہے جو پڑھی جانے والی چیز ہوتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن کا لفظی مطلب یہ ہے پڑھی جانے والی چیز تو اننا سمعنا قرآن عجبہ کا عجیب چیز ہم سن کر آئے ہیں یہدی الالرشدی فآمننا بے کہ وہ ایک رشد کی طرف وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے تو ہم اس کے پر ایمان لے کر آگئے ہیں اب ہم حجابا مستورا اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو تمہارے بیچ میں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئے ہیں ان کے بیچ میں ایک حجابا مستورا ہم لوگ حائل کر دیتے ہیں کہ کوئن کس چیز کا حجاب ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی بھی غلط ہاتھ بڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ایک حجاب ہے آپ کے پر ایک حسن ہے ایک حصار ہے پورا حصار ہے کہ آپ کوئی اس چیز سے منع العیاد الخاطئہ منع ہو جاتا ہے اس سے اب اس آیت کا کیا مطلب ہے جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اور نماز پڑھتے ہیں وَاقَامُ الصَّلَا نماز اور قرآن ظہر مقرون ایک ساتھ اور صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ بہترین تجارت کر رہے ہیں اس تجارت میں کتنے ہی نفع ہوں گے جو اللہ تعالی کے ساتھ ہم لوگ ڈائریکٹلی کر رہے ہیں وہ قرآن حکیم پڑھنے کی جو ہے وجہ سے ہے اور اس میں بہت زیادہ فضائل اور برکات اس طریقے سے بھی ہیں کہ آپ صفرت القرام البرارہ کے ساتھ آپ کا شمار ہو رہا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آ رہا ہے الماہر بالقرآن مع صفرت القرام البرارہ جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے تلاوت کردے میں وہ صفرت القرام البرارہ کے ساتھ میں ہیں وہ لوگ کون ہیں کہ انبیاء ہیں رسل ہیں جو اللہ تعالی کی رسالت کو لے کر آتے ہیں البرارہ جو ہے واللہ تعالی کے متعین جو اللہ تعالی کی اطاحت کرتے ہیں ان کو برارہ کہا گیا ہے اور پھر اسی حدیث میں آ گیا آ رہا ہے کہ وہ انسان جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے یعنی مشکلات سے پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہیں اس کے لئے دو ثواب ہے کیونکہ وہ ایک مشکل کا اور ایک اس کے پڑھنے کا اس کا ثواب مل رہا ہے اور جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر سارے ملائکہ جو ہے جتنے فرشتے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ سننے لگتے ہیں اس چیز کو کہ اس کی جو جازبیت ہے اتنی کشش اس چیز میں ہے کہ ملائکہ سارے آ آ کر سننے لگتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان میں دیکھنے والوں کے لئے زمین اس طریقے سے ہو جاتی ہے جہاں پر اس ایریا میں بڑھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے جیسے کہ نور پھوٹ رہا ہو وہاں سے تو پھر وہ ملائکہ استہ استہ اتنے اتر رہے ہوتے ہیں کہ زمین اور آسمان تک اس کا نور جو ہے وہ پھیل جاتا ہے کہ اگر آپ کافی دیر تک اس چیز کو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کہ اس ایسی محفل میں ہوں گے جہاں تلافتال قرآن ہو رہی ہے تو پھر آپ کے دل میں سکینہ تمہ انینہ اور آپ کو جو ہے وہ بہت یعنی کہ اس کے بہتری نصرات آپ کے اوپر مرتب مرتب ہوں گے سبحان اللہ اور اتنی پیاری گفتگو ماشاءاللہ جہان آپ نے اشارت فرمائی اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں ہی باعث سے عجر و ثواب ہیں اور ایک ایک حرف پر یعنی الف الگ لام میم الگ ایک ایک حرف پر آپ کو عجر و ثواب وہ پروردگار عالم عطا فرما رہا ہے پاکستان کی پسندیدہ ائرلائن پی آئی ہے اور اب ہر ٹکٹ پر پی آئی ہے دے رہا ہے آپ کو گولڈ سیونگ کا موقع ہماری طرح آپ بھی پی آئی کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مستحقم بنائیں آؤ مل کر بنائیں پاکستان رجزر رجزر نو سکن کروں کو ٹکٹ پاکستان رجزر رسولتی رجزر رجزر رسولتی گولڈان نویالتی بنیفیت باوتر بدن بای آری سوولت باوتر